سمر سپیشل اور رمضان سپیشل ربڑی دار ملائی دار فلودے والے کیک کی ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مجھے کی بات یہ ہے کہ ایک دم چلڈ کھایا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے ہب بنانے کے لئے ہمیں کسی بھی اوون یا کراہی کی آوشکتہ نہیں ہے اور فلودہ کو بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اس مجھے دار ملائی دار فلودہ کیک کی ریسپی تو چلیے شروع کرتے ہیں لے لیا ہے میں نے یہاں پہ ایک پین یا بھگونا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ ڈال دیجئے آدھا لیٹر دودھ دودھ کو قریب ایک سے دو اوبال آنے تک آپ کو اوبالنا ہے وہی نورمل گھر میں آنے والا دودھ ہے یہ فل کریم دودھ آپ کو لینا ہے آپ چاہے تو ٹونڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن فل کریم سے یہ ریسپی بہت امیزنگ بنتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یوز کریں ہوں بازار میں ملنے والا یہ فلودہ مکس بہت ہی آسانی سے اویلیبل ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی سستہ بھی ہے شاید اتنے میں آپ کا ایک پلٹ فلودہ بھی نہیں آتا ہے ماتر پچپن روپے کا ہے یہ پیکٹ تو اس پورے پیکٹ کو بنانے کے لئے یہاں پہ آپ کو ایک لیٹر دودھ لینا ہے تو میں آدھا پیکٹ ہی استعمال کروں گی اس لئے میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے تو آدھے پیکٹ کو ایک بول میں کھالی کر لیجئے آپ اسے نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سبجہ سیٹس فلودہ کے ساتھ ساتھ ایک مکشر بھی ہے جو کہ آپ کی ریسپی کو ایک بہت ہی مجھدار ٹویسٹ دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اچھی طریقے سے بوائل ہو گیا ہے تو جب دودھ اچھی طریقے سے بوائل ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے یہ فلودہ مکس ایڈ کر دیجئے اس میں آپ کو کوئی بھی کسٹرڈ پاوڈر یا پھر کارن فلور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کافی امیزنگ بنتا ہے تو اس رمزان میں یا پھر ان گرمیوں میں بینوان محنت کیے ہوئے آپ آنند لیجئے اس فلودہ ملائی دار کیک کی ریسپی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیرے دیرے دودھ میں یہ مکس ہونے لگ گیا ہے اور ساتھی ساتھ دودھ کافی گاڑا ہونے لگ گیا ہے تھوڑی ہی دیر میں قریب دس سے پندرہ منٹ میں دودھ کافی گاڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم اسے چلڈ کر کے کھانے والے ہیں اس لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ چینی جو کی پوری طرقے سے آپشنل ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیجئے تھوڑا سا یہ الائچی کا ایسنس نہیں ہے یہ دی الائچی کا ایسنس تو آپ ہری الائچی کو باری کوٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو مکشر ہے وہ کافی گاڑا ہو گیا ہے تو اسے ایک بہت ہی اچھا سا اور بھی ڈارک پنک کلر دینے کے لئے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں قریب چار بڑے چمچ روحبزہ یدی آپ کو کم میٹھا کھانا ہے تو چینی اور روحبزہ کو بھی آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جب یہ پوری طریقے سے گاڑا ہو جائے تو گیس کر دیجئے آف اور اس کے بعد ایک اس طریقے کا چوکور برتن لے کر کے آپ اس میں یہ فلودہ ڈال دیجئے جب ایک دم گرمہ گرم ہو اس کے بعد جو ہمارے مارکٹ میں رس ملتے نا جی یہاں رس بسکٹ بس اس کو کچھ اس طریقے سے آپ کو رکھ دینا ہے یدی بڑے ہیں تو تھوڑا سا ٹرم بھی کر سکتے ہیں ایسے ارینج کر دیجئے اس کے بعد پھر سی گرمہ گرم فلودہ ایک بار ڈالیے دھیان رکھیں فلودہ کو گرمہ گرم ہی یہاں پر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر سے ایک لیئر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ جو آپ کا رس ہے اسے کرش کرنے کے کر کے ایڈ کر دیجئے کرش کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جب تھنڈا ہو کر کے آپ کھائیں گے تو اس کا جو تیکشر ہے وہ کافی کریمی اور ملائیدار ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے آپ اس طریقے سے رس کو ایک لیئر اور بچھا دیں اور جو ہمارا مکس ہے آپ اس کے اوپر ایسے سپریٹ کر دیں یقین مانئے دوستو یہ کافی ٹیسٹی لگتا ہے ایک بار بنا لیں گے آپ بار بار بنا کے کھائیں گے تو دیکھا اپنے فلودا کا مجا اور ساتھی ساتھ کیک کا سواد دونوں آپ کو ملے گا وہ بھی بینہ کسی محنت کے کیک بنانے میں گھنٹوں لگتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ملائیدار فلودا کیک بنائیں گے صرف پندرہ سے بیس منٹ میں اس کے بعد آپ اپنے من پسند کے ڈرائی فروٹس ایسے گارنش کر لیجئے کاجو کشمس چیرونجی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بھی سندر لکھ دینے کے لئے میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے ٹوٹی فروٹی بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن یہ ابھی گرم ہے تو اسے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد ڈھککن سے کور کرنے کے بعد آپ اسے فریج میں رکھ دیں قریب دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اور جو ایک دم ہم نے ربڑی دار ملائی دار یہ کیک جو بنایا ہے کافی اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے جو رس ہیں انہوں نے ہمارے فلودا والے مکشر کو ابزورپ کر لیا ہے اور کافی سوفٹ اور جوسی ہو گئے ہیں تو ایسے ایک سپون کی ہلپ سے آپ انہیں سیپریٹ کر لیں اور اپنے من پسند ڈش میں آپ اسے سرف کر دیجئے یہ ایک دم ٹھنڈا کر کے کھائیے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یقین مانیے دوستو یہ کافی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس مکس میں سبجہ سیٹس بھی ایڈڈ ہیں تو ان سے ایک آتا ہے بہت ہی اچھا سا کرنچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنا یمی لگ رہا ہے تو آشا کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک شر سبسکرائب کرنا نہ بھوک